امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے میں تقریباً پسٹے پانچ سال سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان فریقرن ٹرابل کر رہا ہوں پاکستان میں اسٹریک کے دوران ایک چیز جس نے ہمیشہ مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی گزارنے کے جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے فوڈ ہے ٹرابلنگ ہے ہاؤزنگ ہے ادویات ہیں ان کے احراجات ایک فی کس آمدن جو ادھر ہے اس سے ہمیشہ ہائی رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آمدن ہمیشہ کام رہی ہے اور احراجات زیادہ پاکستان میں تقریباً فی کس آمدن سونہ سو تیس ڈالر پر یئر ہے جو کہ ہارلی اکیس بائیس ہزار پر منت بنتا ہے جو کہ ایک فیملی کے لیے ایک مہینہ اس اکیس بائیس ہزار کے بجر میں گزارنا کیسے ممکن ہے یہ تو ہمارے جو لوگ ادھر پالیسز میکر ہیں جو بجر بناتے ہیں جو لوگ پرائیس کنٹرول کرتے ہیں وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں ٹاپ آف ٹیک پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل کمپنیز جاتی ہیں جیسے فوڈ کی چینز ہیں کپڑوں کی چینز ہیں گاڑیوں کی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی ہمیں وہ ہی چارج کر رہے ہیں جو کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں امیر ممالک میں چارج کر رہے ہیں جو کچھ وہ نیو جارک میں ہیں لندن میں یا پیریس میں چارج کر رہے ہیں وہ ہی ایک لوئ انکم کے ملک میں وہ چارج کر رہے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے جو پرافٹ ہیں وہ اکارڈن ٹو پاکستان میں جو عام لوگ بسنے والے ہیں ان کی انکم کے مطابق ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے مجودہ حکومت سے یہ امید ہے کہ آپ کچھ اور کوئی کام کرے یا نہ کرے ایک کام یہ اگر آپ کر جائیں تو لوگ آپ کو صدیوں تک یاد رکھیں گے کہ آپ ایک عام انسان کی جو انکم ہے اور جو ایک عام انسان کے جو اخراجات ہیں ان کو اس کی انکم سے کام نہیں تو اس کے برابر کر دیں تاکہ وہ اپنی زندگی اپنا ڈیلی ٹائم آسانی سے گزار سکے یہ ایک بہت بڑی اچیمنٹ ہوگی اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ